ہلو بچوں کیا حال چل آپ کے کیسے ہیں آپ دیکھو آپ لوگوں نے ابھی تک فائنل اکاؤنٹ آف سول پروپرائٹرشپ میں پورے چپٹر کو انڈ کر لیا ترہ ترہ کے جتنے بھی ایڈجسمنٹس ہوتے ہیں ان سارے ایڈجسمنٹس کا ہم لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے دسکشن کر لیا ہے میرے پیارے بچوں آج اسی میں ایک ٹوپک اور ایڈ ہوتا ہے ہمارے سیلیبس کے اندر میں جس کو ہم بولتے ہیں فائنل اکاؤنٹ لکھی میرے ساتھ آج کا ٹوپک آپ کا ہے فائنل اکاؤنٹ آف مینوفیکچرنگ 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 فرمز وہ فرمز وہ پروپرائٹرشپ جو مینوفیکچرنگ میں انوالبڈ ہے جو مینوفیکچرنگ کرتا ہے پروٹیکشن جو اکاؤنٹنگ ابھی تک آپ نے سیکھا اس سے ایڈ کر کے ایک اکاؤنٹ اور بناتا ہے جس کا نام ہے مینوفیکچرنگ اکاؤنٹ مجھے بڑا تاجو ہوا جب میں آپ کو ابھی تک پڑھایا کرتا تھا پیچھے کے جتنی کلاسج میں پڑھا ایک نام آتا تھا ڈیپریسیشن اور وہ ڈیپریسیشن ہم کہاں دکھاتے تھے پروفیٹ لوس اکاؤنٹ پہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں اگر چارج ہو رہا ہے تو وہ ڈیپریسیشن ہم پروفیٹ لوس میں کیوں دکھاتے وہ ٹریڈنگ کاؤنٹ میں کیوں نہیں دکھاتے وہ ٹریڈنگ کاؤنٹ میں جانا چاہیے میرے پیارے بچوں ریجن یہ ہے کیونکہ ابھی تک جو آپ نے سٹڈی کیا وہاں پہ منفیکچرنگ کی باتیں تھی نہیں میں نے سٹارٹنگ سے ان تک آپ کو سمجھاتے سمجھاتے بار بار کہا کہ یہاں سے فیکٹری میں لے جانا لے آنا وہ بہت ساری باتیں بتایا لیکن ایکچولی میں ریال آئیف کے اگر بات کروں تو جتنی بھی کمپنیز ماف کیجئے جتنے بھی پارٹنرشیپ فرم جتنے بھی سول پروپریٹر کمپنی کے بات نہیں کر رہا کمپنی کے الگ اکاؤنٹنگ ہوتی ہم بعد میں سکھی نہیں یہ جو اپنا ٹریڈنگ اکاؤنٹ پروفیٹ لوس بیلنس شیٹ بناتے ہیں اور اگر وہ منفیکچرنگ میں بھی ڈیل کرتے ہیں مطلب ان کا کام پروڈیکشن کرنا ہے تو میرے بچے ان تین اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ یہ ایک اکاؤنٹ اور بناتے ہیں جس کا نام ہے منفیکچرنگ اکاؤنٹ منفیکچرنگ اکاؤنٹ آپ میرے ساتھ شروع کیجئے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے میں نے کیا لکھا ہے میں نے ابھی آپ کو بتانا ہے کہ ہمارا منفیکچرنگ اکاؤنٹ آخر کیسے بنتا ہے منفیکچرنگ اکاؤنٹ اور پھر میں ایک کام کروں گا کیونکہ جب فورمیٹ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو منفیکچرنگ اکاؤنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج تک ہم نے سیکھا تھا ٹریڈنگ اکاؤنٹ وہ بھی میں آپ کو یہاں پر دکھا دوں وہ ہمارا ٹریڈنگ کاؤنٹ کیسے بنتا تھا کیا کیا ہوتا تھا اور اگر ہم ایک منفیکچرنگ کمپنی کے بات کرتے ہیں تو وہ اپنے ٹریڈنگ کاؤنٹ کو کیسے بنائیں گے ٹریڈنگ کاؤنٹ ہی نہیں میں تو آپ کو آپ کا جو پروفیٹ لوز اکاؤنٹ بنا کرتا تھا اس کا بھی میں آپ کو فورمیٹ آپ کو دیتا ہوں میرے بچے یعنی کہ آپ کا پروفیٹ لوز کیسے بنے گا وہ بھی ہم یہاں پہ دیکھیں گے بات یہاں پہ جو سمجھنے والی آپ کے لیے ہے جو بات سمجھنے والی ہے کہ اگر ایک جو منفیکچرنگ کمپنیز ہوتے ہیں معاف کیجے منفیکچرنگ جو کنسرن ہوتے ہیں فرم جو ہوتے ہیں وہ دھیانا ہے ریال لائپ میں منفیکچرنگ اکاؤنٹ بھی بناتے ہیں سر ابھی تک جو پچھلے کلاس تک آپ نے ٹوپک میں ڈسکشن کیا وہاں منفیکچرنگ کاؤنٹ کیوں نہیں بنایا میرے بچے کیوں کہ ابھی تک میں نے جتنی ڈسکشن آپ کے ساتھ کینا وہ جنرلی میں ایک ٹریڈنگ کنسرن کے لیے کر رہا تھا ٹریڈنگ کنسرن کا مطلب ہوتا ہے جن کا کام منفیکچرنگ کرنا نہیں ہے مارکٹ سے گوڈز کو آہ لائیں گے تھوڑا سا چینج کریں گے تھوڑا سا پولیش کریں گے یا ایجیٹیج اس کو کیا کریں گے مارکٹ میں بیچ دیں گے لیکن اگر ہمارا کام منفیکچرنگ کرنا ہے پروڈیکشن کرنا ہے ہم راو میٹریل کو مارکٹ سے لے کر آتے ہیں اور اس کو کنورٹ کر کے فنش گوڈز میں اگر ہم آگے بیچتے ہیں تو یاد ہے کہ ہر ایک آدمی ہر ایک وہ آپ کا بیجنسمن جو منفیکچرنگ میں انوالڈ ہے ریال لائف میں منفیکچرنگ اکاؤنٹ بھی بناتا ہے سریعے منفیکچرنگ اکاؤنٹ کا فارمیٹ کیا ہے کوئی پریسکرائی فارمیٹ نہیں بچے کوئی پریسکرائی فارمیٹ نہیں ہے لیکن میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں کیسے لکھتے ہیں آپ وہی بات سمجھ لیو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گے شروع کرو نا آپ کا ایک اپنے پیج لیا ہے اپنے رجسٹر پہ اور اس پیج میں آپ نے پہلے پیج میں منفیکچرنگ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے پورے پیج کو چھوڑ دو کوئی بات جاگا ہے تھوڑا بچ جاگا کوئی بات نہیں لیکن پورے پیج پہ آپ منفیکچرنگ اکاؤنٹ کو بنایا ہے اور جو آپ کا سیکنڈ پیج ہوگا اس میں ٹریڈنگ کاؤنٹ اور پروفیٹ لوس اکاؤنٹ آدھے آدھے پیج بھی بنا لوں آپ ٹھیک ہے نا اور کوئی بیلنشیٹ جیسے بنتا ہے نومل اسی طریقے سے آتا ہوں دکھاتا ہوں مینفیکچرنگ اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے آپ لکھو پھر میں آگے سمجھاؤں گا یہاں پہ آپ لکھیں گے پہلے اوپننگ سٹوک اوپننگ سٹوک اوپننگ سٹوک کس کا جی تو ایک تو آپ کا راو میٹریل کا راو میٹریل اور ایک آپ کا ڈبلو آئی پی ڈبلو آئی پی کا مطلب ہوتا ہے ورک ان پروگریس ورک ان پروگریس دو چیز کا آپ کا اوپننگ سٹوک میرے بچے ابھی میں مینفیکچرنگ اکاؤنٹ کی بات کر رہا ہوں اوپننگ سٹوک رو میٹریل کا ہے گا ڈبلو آئی پی کا سر ہی ڈبلو آئی پی کیا ہوتا ہے بتاؤں گا ساری باتیں تھوڑا سا صبر کرو ابھی لکھو نا پھر آپ لکھیں گے یہاں پہ پرچیز یہ ٹو ہے سب میں لکھو چاہیے نہ لکھو ٹو پرچیز پرچیز ریپرجین کرتا ہے آف رو میٹریل آپ جانتے ہیں پرچیز کا مطلب جی اگر کچھ ریٹرن ہوگا تو نو ڈاوٹ کی ریٹرن کو مینس کر کے لیس ریٹرن وہ باتیں اب نہیں بتا رہا کیونکہ آپ پہلے فائل اکاؤنٹ پڑھ چکے ہیں نیٹ پرچیز کا ماؤنٹ یہاں پہ جائے گا اس کے بعد میرے بچے جتنے بھی آپ کے ڈائریکٹ ایکسپنسیج ہوتے ہیں ڈائریکٹ ایکسپنسیج وہ سارے ایکسپنسیج آپ کے یہاں پہ آئیں گے جب آپ بتاؤ ڈائریکٹ ایکسپنسیج کیا جی وہ فیکٹری تک کے خرچے مارکٹ سے لے کے آپ کا جو فیکٹری تک کے خرچے ہوتے ہیں مرے بچے وہ سارے یہاں پہ جائیں گے ان کو انہوں نے کیا بول دے ڈائریکٹ ایکسپنس آپ کا ٹھیک ہے نا اس کے بعد کیا ہوگا اب دیکھو چینج کیا ہوگا چینج یہاں پہ ایک نام اور آ جائے گا اگر کوئی ڈیپریسیشن ہے اگر کوئی آپ نے ڈیپریسیشن آپ نے کیا ہوا ہے چارج کیا ہوا ہے اور کیا جی فیکٹری ایسیٹس فیکٹری ایسیٹس میرے بچے یاد کیجئے ڈیپریسیشن پہلے ہمیشہ پروفیٹ لوس میں ڈالا کرتے تھے لیکن اب نہیں جب منفیکٹرین کاؤن بنے گا تو فیکٹری میں جتنے سارے خرچوں ہوتے ہیں فیکٹری میں ہمارے جتنے سارے خرچوں ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے منفیکٹرین کاؤنس کا پارٹ ہونا چاہیے تو میرے بچے ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو بھی آپ کا ڈیپریسیشن ہے فیکٹری ایسیٹس پہ فیکٹری بیلڈنگ ہو گیا فیکٹری مشین ہو گیا فیکٹری پلانٹ ہو گیا فیکٹری فنیچر ہو گیا اب کوشن پک آپ کو بتائے گا کہ جب اس کے بارے پوچھے گا تو وہ جو ڈیپریسیشن چارج ہوا ہے کون سے ایسیٹس پہ بکہ بتائے گا تو فیکٹری ایسیٹس پہ کسی طریقے کا ڈیپریسیشن جو ہوگا وہ مینیفیکشن اکاؤنٹ پہ جائے گا ٹھیک ہے نا اور پھر ہم لوگ کیا کریں گے آپ کا یہاں پہ یہ سارے کھرچے میں آپ کچھ اماؤنٹ پوٹ کرتا ہوں مان لوں رو میٹریل کا اوپننگ سٹوک ون لیک روپیج کا ہے لکھو نا میرے ساتھ لکھو نا یہ جو وارک ان پروگریس مان لوں فائی پلیکس کا وارک ان پروگریس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گوٹس پچھلے سال سے پچھلے سال کے اینڈ میں ہم نے بنانا شروع تو کیا تھا لیکن ابھی انکمپلیٹ تھے جن گوٹس پہ وارک ان پروگریس تھا جیسے یہ آپ کا مارکر ہے ہم نے مارکر کا اتنا پارٹ تو بنا دیا یہی پارٹ ابھی نہیں بنا ہے اس کو بنا کے تیار کیا پر اس پہ پرنٹنگ ابھی نہیں کیا ہے اس پہ انک نہیں ڈالا ہے تو میرے بچے وارک ان پروگریس کہا جائے گا تو جتنا بھی آپ کا وارک ان پروگریس ہے وہ بھی آپ کا یہاں پہ آئے گا ہم نے اس سال جتنے پرچیج کیا رو مٹریل کا لیس ریٹن مان لو ایٹ لیکس روپیز کا ماؤنٹ ہے وہ بھی لکھیں گے وہ سارے ایکسپنسے جن کو ابھی تک آپ ڈالٹ کہا کرتے تھے جیسے کی آپ کا ویجج ہو گیا وہ کیریج انواڈ ہو گیا وہ آپ کا فیکٹری کے اندر جو امپلوئی کام کر رہے ہیں ان کا جو سیلری ہو گیا مطلب جو چیزیں آپ نے سب پڑھا ہوا ہے وہ سب یہاں پہ آئیں گے مان لو اماؤنٹ آپ کا ٹو لیکس ہے اور اب ہم نے کیا کیا ڈیپریسیشن آن فیکٹری ایسیٹس مطلب فیکٹری میں جو ایسیٹس یوں جو رہے ہیں ان پہ بھی مان لو آپ نے ون لیک فیپٹی تھاؤزن کا ڈیپریسیشن چارج کیا تو میرے بچے وہ کوسٹ بھی یہاں پہ ریکارڈ ہوگا اور پھر ہم یہاں پہ کیا کریں گے بائی میں نے اوپر جگہ چھوڑا ہویا جان بجھ کے آپ لیکھتے ہیں کلوجنگ سٹوک بائی کلوجنگ سٹوک صرف کلوجنگ سٹوک کس کا ہوگا اگین آپ کے رو مٹریل جو آپ نے پرچیج کیا تھا لیکن ابھی بھی آپ کے گوڈاؤن میں فیکٹری میں پڑھے ہوئے ہیں وہ یا پھر ورک ان پروگریس یعنی کی جو گوٹس اس سال آپ نے بنانا شروع تو کیا بٹ کمپلیٹ نہیں ہو پائے مان لو یہ آپ کا دونوں ملا کے دونوں ملا کے آپ کا ٹو لیک ایٹی تھاؤزن کا اماؤنٹ بتا رہا ہے تو مرے بچے مینفیکچرنگ اکاؤنٹ جو ہم بناتے ہیں اس مینفیکچرنگ اکاؤنٹ کے اندر میں ہم لوگ جو بھی پہلے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں لکھا کرتے تھے وہ ساری باتیں کہاں آگئی مینفیکچرنگ اکاؤنٹ بت دھیان اکھنا یہاں پہ اوپننگ سٹوک میں راو میٹریل ہے سنو مرے بات ایک اور بھی سٹوک ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں فنش گوڈز سٹوک جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ تین طریقے کا یا تو اس کے انک پڑے ہوئے اس کے پلاسٹیک پڑا ہوا ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں راو میٹریل یا پھر یہ کچھ کمپلیٹ ہے کچھ کمپلیٹ ہونا باقی ہے تم کیا بولتے ہیں ڈبلو آئی پی ہم نے پین کو بنا کر اپنے پاس رکھا ہوا ہے ابھی تک بکا نہیں ہے تو اس کو فنش گوڈز کہتے ہیں میرے بچے فنش گوڈز کا جو اوپننگ سٹوک کلوجنگ سٹوک ہوگا وہ مینفیکچرنگ اکاؤنٹ میں نہیں آتا صرف کہاں آتا ہے بعد کبیش ہے بتاؤں گا آج ہی بتاؤں گا قسم کھاتا ہوں پر تھوڑا سبر تو کرو ہم نے کہا کہ مینفیکچرنگ اکاؤنٹ میں اوپننگ سٹوک یہ آپ کا یہ نکل کے آیا اب دیکھو اس اکاؤنٹ کو بنانے کا ہمارا موٹیب کیا سمجھنا رٹنا نہیں ادواج دکت آپ کو آئے گی دیکھو میں کیا بتا رہو میرے شبدوں کو دھیان سے سننا میرے شبدوں کو دھیان سے سننا میں کیا بول رہا ہوں اس سال جو بھی گوٹس ہم لوگوں نے پروڈیوچ کیے جو گوٹس ہم نے بنا کے تیار کیے ہمیں اس میں کوسٹ کتنا لگا ریپیٹ کر رہا ہوں اس سال میں نے جتنے گوٹس بنا کے تیار کر لیے یہ دیکھو میں نے اتنے سارے مارکر بنا کے تیار کر لیے یہ سب بن کے کمپلیٹ ہے میرے بچے یہ سارے بن کے کمپلیٹ ہے تو ان کو بنانے میں میری ٹوٹل کسٹ کتنی لگی ہے میں اس کو چیک کر رہا ہوں اور چیک کر رہا ہوں کہاں جی آپ کے کلکولیٹر پہ یہ دیکھو یہ رو میٹریل ون لیک کا ہم نے اس وار یوج کیا فیکٹری کے اندر میں شبدوں کو دھیان سننا یہ فائیف لیکس روپیج کا جو پچھلے سال ان کمپلیٹ تھا ان گوٹس کو بھی ہم نے اس وار یوج کیا ہوگا ان کو بنا کے تیار کرنے میں فینش گوٹس کو بنا کے تیار کرنے میں تو وہ بھی فائیف لیکس آپ کے ہو گئے اس کے بعد جی ہم نے اس سال اور ایٹ لیکس روپیج کا رو میٹری پرچیج کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اور فیکٹری میں ٹو لیکس روپیج خرچے کیے ہیں اور یہی نہیں ہم نے کیا کیا جی فیکٹری ریسیٹس پہ ون فیپٹی کا ہم نے ڈیپریسیشن بھی چارج کیا میرے پیارے بچو ابھی تک اس سال سیونٹین لیک فیپٹی تھاؤزن کا ٹوٹل کوسٹ میں انکڑ کر چکا ہوں we have انکڑ ٹوٹل سیونٹین لیک فیپٹی تھاؤزن on goods produced during the year اس سال ہم نے کیا کیا اتنے خرچے لگا دیئے لیکن دھان سننا یہ سارے خرچے یہ سیونٹین لیک فیپٹی تھاؤزن ٹوٹل ابھی خرچ نہیں ہوا ہے آپ دیکھ سکتاو کہ یہ جو سیونٹین لیک فیپٹی تھاؤزن کا جو آپ کا ٹوٹل کوسٹ آپ نے اس پر لگایا اس میں سے اتنا بچ گیا میرے بچے اس میں سے یعنی کہ سیونٹین لیک آپ کا فیپٹی تھاؤزن میں سے ٹو لیک ایٹی تھاؤزن خرچ ہوا ہی نہیں وہ بچ گیا اگلے سال یوچ کیا جائے گا تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی سیونٹین ایٹی تھاؤزن رو میٹریل ڈیولو آئی پی بچ گیا جو کی اگلے سال اب اس کو ہم دیکھیں گے اگلے سال خرچ میں جائے گا یعنی کہ جو گوڈز میں نے اس سال بنا کے تیار کر دی ہیں ریپیٹ کر رہا ہوں جن گوڈز کو بنا کے میں تیار کر چکا ہوں جو گوڈز ریڈی ہیں میرے بچے کمپلیٹلی ان پہ کوسٹ ابھی تک فورٹین لیک سیونٹی تھاؤزن کا لگا ہے فورٹین سیونٹی تو یہ جو فورٹین لیک سیونٹی تھاؤزن کا اماؤنٹ نکل کے آگیا یہ فورٹین سیونٹی یہ نکل کے آیا آپ کا بائی کاؤسٹ آف بائی کاؤسٹ آف آپ کا گوڈز گوڈز پروڈیوست پروڈیوست دیورنگ دیئر دیورنگ دیئر کرنٹ ایر میں ہم لوگوں نے جو گوڈز بنا کے تیار کیا جو گوڈز بن کے تیار پروڈیوست ہو گیا بن کے تیار ہو گئے ان کی کوس کتنی لگی فورٹین سیونٹی یہ آپ کا بیلنسن فیگر نکل کے آیا میرے بچے اس کا بیلنسن فیگر تو کوئی پوچھتا ہے کہ جب بتاو جی کہ آپ جو یہاں پہ منفیکٹرین اکاؤنٹ بناتے ہو اس اکاؤنٹ کو بنانے کا موٹیف کیا ہے آپ ان کو بڑے پیار سے سمجھانا کہ سر ایک سال میں جن گوڈز کو ہم لوگوں نے بنا کر تیار کر لیا مطلب جو گوڈز بن کے تیار ہو چکے ہیں ان میں کتنے کوسٹ لگے ان میں کتنا کوسٹ لگا تو ہم نے بڑے پیار سے سمجھا کہ ایسے تو سیبین ٹین فپٹی ہمارے پوکٹ سے خرچ ہوا لیکن اس میں سے اتنا بچ گیا جو ابھی ہم نے فینش گوڈز جو بنا لیے اس میں یوج نہیں ہو یا تو وہ انکمپلیٹ ہے یا پھر روم میٹل گروپ میں وہ اگلے سال ہم خرچ کیا ہے اگر یہ کوشن ایک نمبر میں آ گیا تو objective ہے to find out cost of goods manufactured cost of goods produced during the year کو پتا کرنا میرے بچے اور پھر پتا کیا ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں آپ کا trading account میں trading account میں کیا ہوگا اب یہاں پہ trade مطلب جو کام ہمارا ultimate limit اس میں آئیں یہاں پہ پھر سے آپ لکھیں اوپننگ stock آپ پھر سے یہاں لکھیں اوپننگ stock بہت دھانک نہ اس پار جو اوپننگ stock آئے گا وہ raw material WIP کا نہیں یہ آتا ہے میرے بچے finished goods جن goods کو ہم لوگوں نے پچھلے سال بنا کے تیار کر لیا تھا لیکن ہوگا ان کو یہاں record کرتے ہیں تو یہ جو opening stock finished goods کا ہے مان لو اس کی کو کہتا ہے کہ آپ کا یہاں پہ کتنا لے لوں مان لو 2 لیک 50 thousand یہ آپ چندہ نہیں کرنا کوشن میں سب دیئے رہیں گے بہت سارے کوشن کروں گا آپ کو چندہ نہیں کرنا تو raw material اور WIP کا stock یہاں چلا گیا اور جو آپ کا finished goods کا ہوگا اس کا stock یہاں چلا جائے گا پھر میرے بچے اب ہم کیا کریں گے یاد دکھنا وہ جو trading account میں جتنے خرچے آپ دکھاتے تھے نا وہ پرچے جو factory خرچے وہ سارے خرچے تو آپ نے یہاں لکھ دیئے اب یہاں دوبارہ تھوڑے لکھوں گا تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اس account سے جو goods ہم نے بنا کے تیار کر لئے ان کی cost کتنی لگی 1470 اسی cost کو یہاں لکھا جائے گا پہلے کیا ہوتا تھا یہ سارے خرچے individually ہم یہاں لکھا کر to cost of goods goods produced during the year produced during the year جو goods آپ نے اس سال بنایا produced during the year جو آپ نے بنایا ان کی cost یہاں لکھا جائے کتنا ہو گیا جی 14 70 آپ میری بات سمجھ رہو میں کیا بول رہو ہم نے کہا کہ پہلے trading count میں ان خرچوں کو individually آپ لکھا کرتے تھے جب manufacturing account بنتا ہے تو ان خرچوں کو آپ یہاں اکٹھا کر کے جو net actually cost لگا آپ goods کو بنانے میں اسی cost کو میرے بچے آپ یہاں پر لکھ دیتے اور پھر کیا میں یہاں پہ کیا کروں گا جی یہ ہمارے پاس ہو گیا اب اس میں سے ہم نے جو goods بیش دیئے ان کا buy sales مطلب normal طریقہ sales مطلب sales return آپ net sales کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کا یہاں لکھا جائے جیسے پہلے ہوتا تھا تو مان لو ہم نے جن goods کو بیش دیا بیش 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 مان لو ہم نے 29 lakhs میں کر لیا ہے جو goods big کے ہیں 29 lakhs روپیج کے ہیں اور پھر جو ہمارے پاس بجگے کچھ closing stock تو آپ اس کو یہاں مطلب کہنے کا جیسے پہلے کام ہوتا تھا closing stock آپ جان چکے ہیں کہ closing stock کس کا ہوگا جی finish goods کا closing stock کس کا ہوگا finish goods کا کیونکہ raw material WIP کے بعد manufacturing account میں اور finish goods کی بات یہاں پہ اگر manufacturing account جب نہیں بنتا تھا تو ہم لوگ کیا کرتے تھے سارے stock کو کہاں دکھاتے تھے trading count ہے نا بچے manufacturing account جب بنتا ہے تو ان دونوں کا گرس میں لکھ رہا ہوں میں assume کر رہا ہوں کہ اتنے اتنے amount اگر ہے تو کیا کریں گے اب کچھ نہیں میرے بچے ہے کیونکہ کوئی خرش تو یہاں پیانا نہیں ہے finish goods opening میں اتنے کا تھا ہم نے جو goods بنائے وہ اتنے کے بنائے ان میں سے اتنا بچ گیا اور باقی کو ہم نے اتنے میں sell کر دیا تو آؤ نہ پتا کرتے ہیں کہ ہمارا gross profit کتنا ہے آؤ جو دیکھتے ہیں کہ ہمارا gross profit کیا نکل کے آتا ہے gross profit جو بتائی کتنا ہو جائے میں اس کو کرتا کیسے ہوں وہ بتا رہا پھر میں سمجھاؤ گا کی میں کیا کرتا ہوں ہم لوگ کیا کرتے 19 پلس یہ کتنا ہو گیا 32 50 32 50 ٹھیک ہے نا اب اس 32 50 میں 32 50 000 میں ہم لوگ کیا کریں گے اس کو منس کریں گے تو 32 50 000 میں سے کتنا منس کیا جی ایک آپ کا 250 اور ایک منس کیا 14 70 000 تو اماؤنٹ آ گیا 15 30 یہ ہمارا نکل گیا گروس پروفیٹ اب تو کوئی چینج ہے نہیں یہ پہلے کیا کرتے تھے بائی گروس پروفیٹ آپ یہاں لکھیں بائی گروس پروفیٹ کتنا جی 15 30 000 کا اور میرے بچے جتنے بھی آپ کے expens ہوا کرتے تھے indirect indirect expens کیا ہوگا یہاں ریکارڈ کیا جائے گا مان لو وہ 2 لیکس کا مان بتا رہا ہے بٹ ہاں یہ دھیان لکھ نہ اب جو expens indirect ہے اس میں accept ہم نے کس کو چھوڑ دیا depreciation on کون سے ایسٹ پہ فیکٹری ایسٹ پہ فیکٹری ایسٹ پہ جو ایسٹ ہے اب وہ دکھاؤں گا تو یہاں پہ کون سے depreciation آئیں گے آفیس میں گو ڈاؤن میں شو روم میں جو ہمارے ایسٹ ہیوز ہو رہے ہیں ہمارے جو وہاں پہ مشین ہے ہمارے جو بیلڈنگ ہے ہمارے جو آپ کا ایکیپ منٹ ہے ہمارا جو فنیچر ہے اس پہ جو depreciation unit prepare necessary accounts manufacturing units جب بھی بول دے گا تو میرے بچے ساب ساب نیچے نہ بتا کہ کون کون سے اکاؤن بنانے ہیں تو منفیکٹر اکاؤن آپ کو بنانا ہی بنانا ہے اور جب منفیکٹر اکاؤن بنانے کا کوشن آئے گا تو یہ پکا ہے کہ آپ کو بتائے گا روم میٹریل کا ہے آپ کا چنت نہیں کر سب بتائے گا تو میں تو بس سمجھا رہا ہوں کہ اس میں سی منس کرو جو بچ جائے گا وہ ہمارا کیا نکل کے آ جائے گا نیٹ پروفیٹ یعنی کی یہ کتنا ہو گیا تھرٹین لیک این تھرٹی تھاؤزن کا مانٹ یہ کام پورا ہو گیا یہ ہم نے سارے فگرز یہاں پہ ایجوم کی ہیں ایجوم ہیں اپلیج کوپی کیجئے اور آپ اس کو نو ڈاؤن کر لوں آپ مطلب اگر میرے فیکچرنگ اکاؤنٹ بنانے کو آ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم بہت آسانی طریقے سے اس کو بنا سکتے کو مجھے کوشن کرانا آپ کو میں سوچ تا ہوں کہ یہاں پہ جگہ بنا اس کو مٹھ آؤں گا میں اس کو مٹھ آؤں گا مجھے کچھ آپ کو بتانا لکھ لیا آپ لوگ نے اگر ابھی تک نہیں لکھا ہے تو ویڈیو کو پہنج کر کے آپ اس کو لکھ لیں اور تب آپ جہاں پہ آپ نے اینڈ کیا اس کے بار main objective of preparing manufacturing account manufacturing account is to find out find out یعنی calculate کیا جی cost of goods produced during the year میرے پیارے بچوں produced during the year دیان سے کہ goods جو ہم نے produced کیا پورے سال میں ان کی cost کتنی ہے جو goods ہم نے بنائی اس کی cost کتنی ہے ٹھیک نا اب آپ کا یہاں پہ number 2 لکھے کہ اگر کوئی معلوق پوچھ دیتا ہے آپ لکھ لیں جگہ دکھ نہیں رہا جہاں پہ میں بتاؤ آپ کو ایک بار یہ کہاں تک جائے گا یہ تو بہت دور تک جا رہا ہے میں یہاں بھی بتا سکتا ہوں اپنا point number 2 note 2 اگر کوئی بولتا ہے کہ cost of goods produced number 2 لکھ رہے ہیں produced during the year میں ہٹ کے کچھ باتیں کر رہا ہوں آپ کے دیماغ میں ساری باتیں بیٹھانے کے لئے اگر کوئی کہتا کہ goods جو produced ہوا ہے اس کی cost کتنی ہے cost of goods produced تو مرحب بچھے آپ کیسے کروگے یہ ہی تو نکلا produced آپ کا کیا کیا جی ہم لوگ نے لیا لکھیں گا اپننگ سٹوک اس کا پلس اس کا لیں گے پھر کیا لیں پرشیج جب بھی میں بات کرتا ہوں پرشیج کا مطلب کیا جی نیٹ نیٹ کا مطلب کچھ ریٹن ہوا تو اس کو منس کر دیں گے پھر ہمارے جتنے بھی آپ کے direct expenses جو ابھی تک ہم آپ کا trading count میں کا چلا جائے گا اس کے بعد ہم اس میں سے منس کر دیں گے جس کو ہم ابھی تک یوز نہیں کی یعنی کی closing stock off کیا جی آپ کا raw material and plus WIP تو یہ چیزیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو پلس کر رہے ہیں اور اس میں اس کو ہم نے بریکٹ میں ڈال دیا مطلب مہینس کر رہے ہیں پھر جو figure نکل کے آئے گا وہ آئے گا cost of goods produced during the year produced ہے نا ایک سوال آپ کے دماغ میں اٹھ کیا ایک سوال کہ صرف مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ جب ہم نے یہاں پہ cost of goods produce نکال ہی دیا تو اس کو دیکھیں بھئی آپ cost of goods produced نکال دو تو ہمارے پاس formula ready ہے اس طریقے سے نکالتے سمجھو میرے بات کیا بولتا ہوں ہم نے کیا نکال cost of goods produced ایک اور word ہوتا ہے نمبر 3 لکھیں کہتا ہے cost of goods sold اس لئے میں یہ بات سمجھ رہا مرے بچے goods produced پورے سال میں کتنا ہوا اس کی cost نکال اور جو goods big گئے ان کی cost نکال جب ہم کہتے ہیں cost of goods sold during the year ایک سال میں جتنے goods بگ ہیں ان کی cost کتنی ہیں تو پتہ میں کیا کروں گا پھر اس میں پھر مجھے یہاں دیکھنا ہوگا جو goods جو big گئے کتنے میں 29 lakhs میں ان کی cost کتنی ہے ان کی cost کتنی میں وہ جان نا چاہتا ہوں ان کی cost تو کیسے کروں گا ایک تو جو finish goods سے ان کی cost لو یہ بھی تو اس پر بیچا گیا ہوگا یعنی ہم لو کیا کریں گے we'll take opening stock opening stock of finished goods opening stock of finished goods اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے کیا جی آپ کا جتنے بھی goods اس سال پروڈوسٹ ہوئے ان کی cost مطلب یہ amount ہے نی بچے تو ہم نے ایڈ کیا cost of goods produced اس سال جو آپ نے goods پروڈوسٹ کی ہیں اس سال جو goods آپ نے بنا کے تیار کئے ان کی cost کتنی ہے اس کو ہم کیا کریں گے اس میں add کریں گے تو ہم نے opening stock لیا finished goods کا جو پہلے سے ہمارے پاس بن کے تیار تھے ان کی cost کتنی ہے اس سال جو بنایا ہم نے اس کو add کر دیا اور میرے پیارے بچوں ان میں سے ہم لوگ یہ goods نہیں بیچ پائے یہ نہیں بیچ پائے تو ہم کیا کریں گے ان میں سے منس کر دیں گے cost of cost of آپ کا closing stock closing stock closing stock کس کا تو بینہ کسی ڈاؤڈ کے of finished goods of finished goods آپ کا ہے نا تو جو ہمارے finished goods سے ان کے اب جڑا دیکھو میرے پاس کئی figure cut جائے میں اس لئے دھیان رکھوں گا figure تو نہیں cut رہا نا یہاں تک میں جا سکتا ہوں یہاں تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے آ بتاؤ finished goods کا opening stock کتنے کھا ہے 250 یہاں لکھا میں اس میں سے 350 ہمارا بچ گیا edge closing stock تو ہم اس میں سے کیا کریں 350 کو منس کر دیں گے مجھے بتاؤ نا کہ اگر ہمارے پاس 250 000 کے stock پہلے سے تھے جو بن کے تیار تھے جی ہم نے اس سال 14 000 $70000 اور بنائیا اور اس میں سے جو بچ گیا جو جو تو کہہ دینا کہ gross profit تو آپ کو دیکھی رہا ہے یہ دیکھو آپ 15 30 لیکن اگر آپ کو سمجھانا ہو تو کہنا کہ جو ہمارے sales ہیں اس سال کے cost of goods sold cost of goods جو goods big گئے ان کا sale price لکھو اور جو goods big گئے ان کی cost price لکھو جو بگ sale کیا ہے وہ کتنے میں 29 لیکن جتنے بھی figure میں لکھے they all are assumed اور ان کا cost کتنا ہے جو آپ کتنا نکل کے آ جائے گا اگر 29 لیکن اس کو منس کریں گے تو 15 لیک 30 thousand یہ ہمارا نکل کے آ گیا gross profit یہ وہی gross profit ہے جو آپ نے یہاں پر کاؤنٹ گنانے کے بجائے اس سے نکل ہو ہی باتیں آپ سب پوچھ دیتا ہے کہ بتاؤ یہ ساری information آپ کو دیے رہیں گے کوشن میں بولتا بتاؤ cost of goods produce کتنا ہوگا cost of goods sold کتنا ہوگا جی پی کتنا ہوگا تو ہم وہ چیزیں نکال سکتے سر ہو گیا آگے بتاؤ سر اب کیا بولنا چاہتے ہو میرے بچے میں پتہ کیا بولنا چاہتا ہوں میں اس کو مٹاؤں گا اور کچھ اچھی باتیں آپ کو سکھاؤں گا برد دھیانک نوٹ ہمارے کتنے ہوئے ابھی تک 4 4 کے بعد 5 6 7 کم 2 3 ابھی یاد نہیں ہے exact نہیں بتا سکتا آپ 5 6 7 3 نوٹ کا جگہ چھوڑ دو جتنا من کرے اتنا چھوڑ کر اور پھر اب میں اس کوشن کو آپ کے لئے سول کروں گا اور اس کے بعد اس نوٹ کو پورا کریں گے کچھ اس میں زیادہ ہے نہیں مچے آپ جانتے ہیں ہم لوگوں نے فائنل اکاؤنٹ کو پڑھنے میں پتہ نہیں کتنی ساری کلاس جنمی لگائیں ایک ایک کونسپٹ ہم لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے سیکھا ایک 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 ایجسمنٹ تو ہمیں کوئی ڈرڈ تھوڑے ہی ہم تو سب کچھ جانتے یہ لو میں اس کو مٹھاؤ اور پھر میں آگے آپ کے ساتھ بڑھوں ایک 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 ڈرڈ آپ کے لئے لکھا میں دھان سے سن اپن نئے مارکر انکمپلٹ ہے جو کی پچھلے سال سے آ رہے ہیں ان کی کوس سکسٹین تھاؤجن ہے کلوزنگ ڈبلو آئی پی جو ہے کلوزنگ وکن پروگریس آپ کا ٹونٹی تھاؤجن ہے اوپننگ انیوینٹری آف رو میٹریل سی ون سیونٹی کلوزنگ انیوینٹری انیوینٹری سٹوک کو بولتے ہیں آف رو میٹریل آپ کا ون لیک نینڈی تھاؤجن پرشیز آپ کا ایٹ لیک ٹونٹی تھاؤجن ہے ہائر چارجز اوپ مشین مشین جو فیکٹری میں ہوتا ہے میرے بچے اس کے ہائر یعنی کی بھارہ آپ نے ہی پے کیا ہے جو کہ سکسٹی پیسے پر انٹ پروڈوسٹ ہے جتنے بھی خرچے آپ کے پروڈکشن سے جوڑے ہوئے جتنے بھی خرچے وہ سب ہی منفیکشنگ اکاؤنٹ میں جاتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر کہتا ہے کہ ہائر چارجز اوپ فیکٹری فیکٹری کا بھارہ ہائر چارج مطلب بھارہ ہوتا ہے فیکٹری کا ہے یہ بھی کہاں جاگا جی ہمارے منفیکشنگ اکاؤنٹ میں اگر یہاں منفیکشنگ نہ ہوتا تھا کہاں جاتا ٹریڈنگ کاؤنٹ میں بہت منفیکشنگ اکاؤنٹ ہے اس لئے ہم آپ ڈائریکٹ ویجز ویجز جو پے کر رہا ہوں ایٹی پیسے پوائنٹ ایٹی ہے پر انٹ پروڈوسٹ جتنا آپ پروڈوسٹ کروگے اس سے پوائنٹ ایٹی کی ہوگا اس پہ ویجز فورٹی پیسے کے حساب سے اور جو اس سال بن کے تیار ہو جائیں گے اس پہ اگر یہاں منفیکشنگ نہ ہوتا تھا کہاں جاتا ٹریڈنگ کاؤنٹ ڈائریکٹ ویجز ویجز جو پے کر رہا ہوں ایٹی پیسے پوائنٹ ایٹی ہے پر انٹ پروڈوسٹ جتنا آپ پروڈوسٹ کروگے اس پہ پوائنٹ ایٹی کی حساب سے اینڈ پوائنٹ فورٹی پر انٹ آف کلوجنگ ڈبلو آئی پی مطلب جو کلوجنگ ڈبلو آئی پی اینڈ میں جو آپ کا ڈبلو آئی پی بچے گا جو انکمپلٹ ہوگا اس پہ ویجز فورٹی پیسے کی حساب سے اور جو اس سال بن کے تیار ہو جائیں گے اس پہ ایٹی پیسے کی حساب سے ریپیئرز مینٹیننس یہ ریپیئرز مینٹیننس کس کا ہوگا جی پلانٹ کا ہوا ہوگا پلانٹ کہاں کا ہوتا ہے آپ کا فیکٹری کا ہوتا یہ بھی آپ کا مینفیکٹرنگ میں یونٹس پروڈوسٹ اس سال ہم لوگ نے فائیف لیکس انٹس بنائے ہیں اوپننگ سٹوک کہتا ہے فنش گوڈز کا ٹونٹی تھاؤزن انٹس ہے ان کی کوسٹ آپ کو بتا رہا ہے سیونٹی تھاؤزن کیونکہ اس سٹوک پچھلے سال سے آ رہا ہے ان کی کوسٹ بتانا لاجمی تھا کلوجنگ سٹوک آپ کا فنش گوڈز کا فپٹین تھا انٹس ہے لیکن آوٹ آف کرنٹ ایر پروڈکشن مطلب اس کی ویلو کتنی ہے آپ کو نہیں بتا رہا ہمیں نکالنا ہوگا نکال لیں گے سیلز جو اس سال ہم لوگ انہیں کیا ہے وہ فورٹی روپیز پر انٹس کی حساب سے کیا ہے پریپیئر منفیکچرنگ اکاؤنٹ اینڈ ٹریڈنگ کاؤنٹ مطلب ہمیں آپ کو یہ کام کرنا میں نے کوشن پڑھ لیا اگر ابھی تک آپ نے پورے کوشن کو نہیں لکھا ہے تو میں آپ سے بولتا ہوں کہ پہلے آپ کوشن کو نوڈ ڈاؤن کر لو جب ہم کوشن کو نوڈ ڈاؤن کرتے ہیں دماغ میں بہت ساری باتیں بیٹھتی ہیں تو آپ اس کوشن کو نوڈ ڈاؤن کر لو اور پھر میرے ساتھ آپ آئیے سولوشن کے اندر میں اور آپ میرے ساتھ بنائیں گے منفیکچرنگ اکاؤنٹ ایک بات اور بتا دوں میرے پیارے بچوں منفیکچرنگ اکاؤنٹ بنانے کا کوئی فورمیٹ نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ پہلے اس کو لکھو بعد میں اس کو لکھو یہ نام لکھو کہیں پہ نہیں ہے آپ کسی طریقے سے بنا سکتے ہو مقصد آپ کا فیکٹری تک کے خرج کو یہاں پہ دکھانے کا ہے کہنے کا مطلب کہ اگر آپ کے سٹڈی میٹریل میں کوئی یا کسی اور بک کو آپ دیکھتے ہیں اس میں کوئی اور فورمیٹ آپ کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہونے کے ریکوائیمنٹ نہیں ہے اس کا کوئی پریسکرائی فورمیٹ نہیں ہے جو سمپل میں آپ کو سمجھانے کا طریقہ ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو آؤ نا میں یہاں پہ میرے فیکچرنگ کاؤنٹ میں کیا کریں گے ہم لوگ لکھیں گے یہاں پہ پہلے تو اوپننگ سٹوک اوپننگ سٹوک یہ اوپننگ سٹوک کس کا کس کا ہے گا بتاؤ جوڑا ایک تو raw material کا raw material اور دوسرا آپ کا WIP work in progress پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی یہاں لکھتے ہیں closing stock ہے نا جو چھوٹی چھوٹی باتیں وہ تو پہلے لکھے لیتے ہیں ہم لوگ کس کا ایک تو آپ کا raw material کا raw material کا اور دوسرا آپ کا WIP کا opening stock closing stock شروع کرو opening stock کتنا ہے raw material کا 1,70,000 تو یہ ہم نے 1,70,000 لکھ دیا جو WIP ہے اس کا opening stock کتنا ہے جی 16,000 16,000 مرے بچے اب یہاں پہ آپ کا جو closing raw material ہے یہ کہتا ہے 1,90,000 190 اور جو closing WIP وہ کہتا ہے کہ 20,000 کا all right آگے بڑھیں گے purchases آپ کا 8,20 ہے کہیں پہ بھی کسی return کی بات نہیں کر رہا تو purchases کو ہم کیا کریں گے یہ ہی پہ شروع کریں گے return ہوتا تو net کر کے دکھاتا ہے ٹھیک ہے نا higher charge جو machine کا ہے یہ ہی پہ آئے گا higher charges ہے نا factory تک کے سارے خرچے میں یہاں دکھاتے ہیں یہ کہتا ہے 0.60 پر انٹس پروڈوسٹ جتنے انٹس آپ اس سال بنا کے تیار کر لوگے اس پر 60 پیسے کی حساب سے ہم نے کتنے بنا ہے 5 لیکس تو یعنی کہ 5 لیکس پہ آپ کو 60 پیسے کی حساب سے کتنا جی 3 لیکس روپیج ہائر چارجز پی کرنا ہوگا ہائر چارجز کس کا جی اور فیکٹری یہ فیکٹری کا ہم لوگوں نے کیا کیا ہوگا یہ چارجز پی کی ہوں گے ڈائریکٹ ویجز یعنی کی ویجز جو ہم لوگوں نے ویجز پی کیا ہے اپنے مجدور کا اپنے ورکرز کا وہ 80 پیسے وہ کہتا ہے یہ آپ کا 80 پیسے جو پر انٹس پروڈوسٹ ہوا تو انٹس پروڈوسٹ کتنے کی ہے 5 لیکس 80 پیسے انٹس پروڈوسٹ ہے نا پلس اس کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ آپ کو ویجز 40 پیسے پی کرنا ہے اور کلوجنگ ڈبلو آئی پی دھیان سے کلوجنگ ڈبلو آئی پی تو ہمارا کلوجنگ ڈبلو آئی پی کی یونٹس کتنے تھے جی یہ دکھو 12,000 کلوجنگ تھا یہ تو 12,000 پر 40 پیسے کی ساتھ سے یعنی کی 0.40 into 12,000 تو ہمارا یہ جو آپ کا ویجز کا اماؤنٹ نکل کے آگیا وہ کتنا 4,000 اور یہ کتنا جی 4800 ہے نا 4,000 کا اماؤنٹ یہ ہو گیا 4,000 اور وہ آگیا آپ کا 4800 تو یہ آگیا 4,400 4800 کا ماؤنٹ 4,400 800 یہ ہمارا ویجز کا ماؤنٹ نکل کے آگیا ویجز کا ماؤنٹ ٹھیک ہے نا آگے بڑھتا ہم لوگ اس کے بات ویجز کے بات کیا آجیے پھر کہتا ہے ریپیرز اینڈ مینٹیننس لکھو نا 2 ریپیرز ریپیرز اینڈ مینٹیننس پہلے یاد کیجئے ہم لوگ اس کو پروفیت لوس میں دکھایا کرتے تھے لیکن میرے بچے آپ تو ریپیرز تم کیا مانیں گے فیکٹری کی بات ہے فیکٹری سے جڑا ہوگا فیکٹری کے مشین کا ریپیرنگ ہوتا ہے اور تو ہوتا نہیں ہے 180 آپ کا کیوں سر آفیس میں جو فنیچر اس کا نہیں ہوگا ہو سکتا ہے میرے بچے وہ بھی ہو سکتا ہے اور لیکن آپ دیکھو نا کوشن نے پوچھا کیا ہے کہ آپ مینفیکٹری اور ٹریڈنگ بناو تو understood ہے کہ خرچے آپ کے اسی سے جڑے ہوگا فیکٹری سے تب ہی یہاں ڈالا otherwise اگر یہ پروفیٹ لوز بھی کہتا بنانے کے لیے تو یہاں پکا بتاتا کہ ریپیرز آفیس ایسیٹس پہ ہوا ہے یا فیکٹری پہ ہوا فیکٹری کا تو یہاں جائے گا آفیس کا پروفیٹ لوز اکاؤنٹ میں اپننگ سٹوک فینش گوڈز کا میں یہاں پہ آ جاؤ اور ہم لوگ کیا کریں گے اب ہم بنائیں گے ٹریڈنگ اکاؤنٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹریڈنگ کاؤنٹ میں کوئی بھی ایک سپنس نہیں آتا ہم لوگ اس میں کیا دکھاتے ہے آف فینش گوڈز اوپننگ سٹوک فینش گوڈز کا پھر آپ کا آتا ہے کوسٹ آف گوڈز پروڈیو سٹ پروڈیو سٹ دیورنگ دیئر جو کرنٹ یئر میں گوڈز آپ نے پروڈیو کیا ہے دیورن دیئر وہ آپ کا یہاں پہ آئے گا پھر مربچ آپ یہاں پہ لکھتے ہیں بائی کلوڈنگ سٹوک کلوڈنگ سٹوک کس چیز کا آف فینش گوڈز ہمارے جو فینش گوڈز ہیں اس کا کلوڈنگ سٹوک آپ کو یہاں پہ آئے گا اور پھر یہاں پہ ہمارا نکل کے آتا تھا ایک نام جس کو بولتے تھے سیلز جسے ہم لوگ کمپیر کرتے تھے کہ ہم نے کیا پروفیٹ کیا آو نا اوپننگ سٹوک فینش گوڈز کا آپ کے اوپننگ سٹوک کہتا ہے کہ ٹونٹی تھاؤجن انٹس ہیں یہ کہتا ہے انٹس کتنے ہیں ٹونٹی تھاؤجن اور اس کی ویلو آپ کو بتا دیا سیونٹی تھاؤجن آل رائٹ اس سال جو ہم نے گوڈز بنایا جرا چھے کر ہے اس کی کوس کتنی لگی جی آپ اس کو کلوج کیجئے اور وہ یہاں سے نکل کے آتا ہے بائی کوسٹ آف گوڈز پروڈیوست پروڈیوست دیورنگ دے ایئر دیورنگ دے ایئر اور یہ آپ کا بیلنسنگ فگر ہے اس ٹریڈنگ آکاؤنٹ ہم لوگ اسی آماؤنٹ کو کہا ٹرانسفر کرتے ٹریڈنگ میں کتنا نکل کیجئے تو 171 186 ہو گیا اوپر کے دو ملا کے پھر 8 20 000 پھر آپ 3 000 پھر آپ 4 4 800 پھر آپ 1 000 000 اور اس میں منس کیجئے 2 100 نیچے کے دو جو ہیں تو یہ آپ کا 16 lakh 80 000 کی value نکل کے آگئی 16 lakh 80 000 کچھ گلد کر رہا ہوں مجھے ایسا پرتیت ہو رہا ہے کیونکہ ویجج تو 800 اور پھر ایسے کیسے آئے گا آگیا 16 lakh 80 800 کی value آگیا 16 lakh 80 800 کی value نکل کے آگیا اب 800 دھیان دینے مالی بات ہے کہ closing stock value آپ کو نہیں پتا بھٹ اس نے کہا ہے کہ آپ کا closing stock ہے وہ آپ نکالو out of current year کا production سے مطلب اس میں سے ہے تو ٹھیک ہے آپ نے پڑھا ہوگا وہ inventory valuation یا پڑھیں گے جہاں پہ closing stock نکالتے سمیں کئی method ہوتے leaf fo fifo average بہت سرو بولتا کہ اتنا کچھ نہیں کرنا اس سال جو produced ہوا اس میں سے بچا ہوا ہے تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی یہ 16 lakh 80 800 جو اس سال goods بن کے تیار ہوئے جو cost ہے یہ جب بتاؤ کتنے goods سال بن کے تیار ہوئے 5 lakh تو 5 lakh سے ڈیوائیڈ کیجئے ایک یویڈ کی cost نکل کے آ جائے گی اور ہمارے پاس closing بچا کتنا ہے 15 thousand تو آپ 15 thousand سے multiply کر لو اس کی cost نکل کے آ جائے گی 16 lakh 80 800 divided by 5 lakh اور multiplied by 15 thousand تو یہ approach نہیں exactly آ گیا کتنا جی 50 thousand four hundred and twenty four rupees آپ چیک کر لو یہ آ رہا ہوگا اب sales کتنا تو sales کا آپ چیک کیجئے 40 روپیش پرنٹ کے حساب سے بھی گا ہے یعنی کہ ہم لوگ کیا کیا جی روپیش 40 کے حساب سے بیچا بٹ کتنے units ہم اس کو چیک کر سکتے working notes number بن ایسے ہی کوش نا گا یہ بہت اف اتنا بھی نہیں آتا اس میں کچھ ہے نہیں سمجھ نے کے لئے آو نا ایک بات چیک کرتے ہیں units sold during the year ہم لوگ نے کتنے units بیچے ہوں گے during the year کتنے بیچے ہوں گے تو 20,000 units آپ پہلے سے تھے ہم 20,000 پہلے سے 5,000 units کو آپ نے اور بنایا 5,000 ہو گیا اس میں سے میرے بچے جو بچ گیا وہ آپ کے 15,000 units ہیں جو بچ گیا ان میں تو جو units بیکے ہوں گے 5,000 منس 15 کتنا ہو جائے 5,000 5,000 units اتنے units آپ نے بیچے ہیں یہ و units ہے جو آپ نے سیل کیا ہے تو جڑا بتاؤ سیلز value مطلب سیلز کتنا ہو جائے گا تو 5,000 5,000 اور ایک unit آپ نے کیس ریٹ سے بیچا 40 اب میں یہاں نہیں لگتا کیونکہ working میں دکھا دیا دو جگہ کیوں دکھاؤں گا تو آپ نے کام کرنا 40 into 5,5,000 یہ آگیا آپ 20,020,000 آپ کا total sales ہے میرے پیارے بچوں 20,020,000 کا ہے 20,020,000 کو آپ یہاں record کریں 20,020,000 اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ ہم لوگ یہاں پہ gross profit نکال لیں جیسے ہم نکالتے تھے ان دونوں کو add کرو تو 20,020,000 plus 50 424 منس کیجئے 1,70 اور منس 16,080,800 کا ماؤنٹ یہ آگیا آپ کا 18,049,000 49,000 آس سوری کتنا آگیا جی 1,080,000 99,000 624 یہ آپ کی value نکال کیا ہے نا تو یہ آپ کا ایک کوشن ہو گیا ایک 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 دو کوشن کرا دیا ایک تو ہم نے جو فورمنٹ بتایا تھا اس میں بھی کوشن کو رکھ میں آپ کو دکھایا اور ایک میرے بچے اس طریقے سے تو کچھ بھی آپ کر سکتے سرکہ چپٹر ختم ہو گیا کچھ بچا نہیں لیکن چھوٹی بارکیاں ایک دو ہیں جہاں پہ نوٹ کے رکھ میں جو میں نے جگہ چھوڑا تھا وہاں کے لیے کچھ پوئنٹ سب میں آپ کو سمجھاتا ہوں سنو دھیان سے ایک سوال اٹھا آج سے کم دو سو سال پہلے بتا خرچے ہو رہے فیکٹری میں ان سارے ایک سیج کو آپ نے کیا کیا یہاں پہ ریکارڈ کر لیا ٹھیک ہے لیکن ایک سوال اٹھا کہ جب فیکٹری میں کبھی کیا ہوتا میرے بچے کہ جب آپ پروڈیکشن شروع کرتے ہو تو جیسے آپ نے جو یہاں پہ رو میٹریل بہت دیان چیزے نکل کیا جاتی کچھ مطلب سکریپ اس کا میں ایک بہت بڑا ہی مطلب اچھا ایگزامپل بتاتا ہوں آپ ایمیجن کرنا کیونکہ ابھی تک آپ نے کام کیا ہے ایک ایک اکسپورٹ کی کمپنی تھی اکسپورٹ جو گارمنٹ کے اکسپورٹ کی کمپنی تھی میرے بچے کئی سارے چیزے آپ کے بیڑ شیٹ آپ کا کشن آپ کے بہت چیزے بنا کے وہ باہر ایکسپورٹ کرتی تھی تو جو کپڑے آتے تھے وہاں پہ آپ ایکسپورٹ آئٹمز کو بنانے کے لیے ان کپڑوں سے تھوڑے سا کٹنگ نکل جاتے تھے آپ دیکھتے ہوں کہ ٹیلر کے پاس اگر آپ جائیں گے تو جب وہ کپڑا آپ کا سیلتا ہے شرٹ پینٹ یہ تو کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کٹنگ نکل تا ہے ویسی تھوڑی سی کٹنگ وہاں بھی نکل جاتے تھی اب وہ کٹنگ جو سکرائب تھا نا ان سکرائب کو کمپنی بیش دیا کرتی تھی اور سکرائب کو بیش کچھ پیسہ مل جاتا تھا مطلب میں ایک نیا نام بتا رہا ہوں سیل آف سکرائب سکرائب اور مان لو ٹونٹی تھاؤجن روپیج ہمیں کیا وہ کون سکرائب کا مطلب کیا یہ جو راو میٹریل ہے یہ جو ورک پروگریس یا سیل ہو رہا میرے بچے وہ میری فیکٹرین اکاؤنٹ پہ جائے کیونکہ سیل مجھے یہاں دکھ رہا ہے یہاں پہ ایک بہت بڑا ڈسپیوٹ ہے آپ بتاؤ کیا ہونا چاہیے آپ مجھے بتاؤ کہ اگر جو فیکٹری میں آپ نے سمان یوز کیا ہے اگر اس سمان سے آپ آنے کے لئے بہت چیز میں جو لے کر آیا تھا لیکن بنتے بنتے کچھ سکرپ نکل گیا اس سکرپ کو میں نے بیچ دیا مارکٹ میں کچھ پیسے ملے کے اس سکرپ کو کہاں دکھاؤ آپ سوچ لو اور اگر آپ کا دماغ صحیح کام کیا نا کہ ہاں سر میں سوچ لو کہاں جائے کہ سیل آف سکرپ منفیکشنگ میں جانا چاہیے میرے پیارے بچوں اگر آپ کے دماغ میں سیل آف سکرپ کی اینٹری ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں آرہی تو یہ گلت ہے یہ گلت ہے یہ سیل آف سکرپ جو ہوگا وہ آپ کو منفیکشنگ اکاؤنٹ کی اگر فیکٹری کے کو میں کٹھا کر رہا ہوں اور فیکٹری میں کریئٹ ہوئے سکرپ سے کچھ ریکاوری اگر ہماری ہوگی تو ہمارے فیکٹری کے کو کم کرے گا یعنی کہ سیل آف سکرپ سیل آف آپ کا کیا بولتے جی سکرپ میٹریل یہ جو بھی کوشن آپ کو بتائے گا وہ منفیکٹرنگ اکاؤنٹ میں دکھانا ہے اور یہ سیٹ اس سے کیا ہوگا ہماری کس کم ہو جائے گی آب کس اتنی نکل کے آجائے جی جتنا آپ یہاں لکھو گے کس ہماری کم ہو جائے گی ان شوٹ اگزام میں آجائے لکھیں چار پونٹ لکھا تھا پہ پانچ پونٹ پونٹ کس سیل آف سکریپ سیل آف سکریپ ویل بی ویل بی ٹرانسور ٹو ویل بی ٹرانسور ٹو ٹرانسور ٹو کہاں ٹرانسور کریں گے جی تو ہم کیا بولیں گے مینوفیکٹرنگ اکاؤنٹ نہ کی ٹریڈنگ کاؤنٹ میں نہ کی پروفیٹ لاؤس اکاؤنٹ میں یہاں پہ جب مینوفیکٹرنگ اکاؤنٹ بنے گا تو ہم کہاں ٹرانسور کریں گے مینوفیکٹرنگ اکاؤنٹ میں آپ یاد کیجئے ہم نے آپ پہ سمجھا ہوا ہے طریقے سے سکریپ کا بکنا وہ فیکٹری میں لگے ہوئے کوس کو ریڈوس کرے گا تو یہاں تو کسی ہی کا آتا ہے یہ آتا ہے اچھے گوٹس کا یعنی کہ فنش گوٹس کا یہ فنش گوٹس کا ہے لیکن سکریپ بکے گا سکریپ کون سکریپ کی بات کر رہے جو آپ کے روم میٹریل سے کریٹ ہوا ہوگا ہاں اگر آپ کا جیسے مان لو میرے پاس میں اتنے سارے پین بنا کے تیار یہ میں نے وہاں بھی سمجھا تھا جب ہم سٹارٹنگ پڑھے تو یاد کیجئے لیکن جب منفیکچرنگ کون بنے گا سیل آف سکریپ جب بھی بولے گا تو آپ ہمیشہ ایجوم کریں گے یہ سکریپ آپ کے روم میٹریل سے کریٹ کیا ہوئے سکریپ ہے جب تک ساپ سب نہ بتا کہ سکریپ آپ کا فنش گوڈز کا ہے یا پھر آپ کا روم میٹریل کا مانتے ہوئے آپ کو میری فیکٹرنگ اکاؤنڈ کے کریٹ میں دکھانا ہوگا اسے کیا ہوگا کون سکریپ گوڈ ریڈوس ہو جائے گا بات شما گئی تو یہ آپ کا پانچ ما نوٹ ہوا جہاں پہ آپ نے ڈالا سر اور بھی کچھ آپ کا میرے بچا تو نہیں بٹ میں چیک کر لوں آپ کے میٹریل کو شاید کچھ دوں ایجلی فارمیٹ سے کوئی مطلب نہیں میرے بچے کونسٹ لیکن کچھ لوگ فارمیٹ میں ایسے ورڈ کرتے میں وہ بتا دوں کیا یہ لیکھ لیا آپ لوگوں نے یہ سر یہ چپٹر ختم ہو چکا ہے چپٹر ختم ہو چکا ہے اس کے ٹوپک آم نے پروپر ڈسکیشن کر لیا ہے لیکن میں آپ کو کچھ آپ الگ سے سمجھانا چاہتا ہوں سر وہ کیا ہے یہ لکھو آپ ایک کچھ لوگ سبھی ایک alternative alternative format ہے جو میں آپ دیتا ہوں off manufacturing account کوئی کام کا نہیں ہے لیکن دو تین شبد ہے اس لئے مجھے آپ کو بتانا پڑ رہا ہے اور کچھ لیجن نہیں وہ کیا ہے پتہ وہ کیا بولتے ہیں کہ آپ اس کو ایسے بنا دو اس کو ایسے اس ہی کو ایسے بنا لو وہ کہتے ہیں کہ آپ لکھو پہلے یہاں پہ to آپ کا material میں تھوڑا اور جگہ بنا لوں سر ہم بھی لکھے ہاں بچے اس کو لکھ لیجے تاکہ کنفیوجن میں کیا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ opening stock opening stock of raw material مطلب اس کو لے لو اور کہتے ہیں کہ آپ لے purchases of raw material مطلب آپ اس کو لے لو اور کہتے ہیں کہ اس میں منس کر دو closing stock closing stock کس کا جی of raw material جو ایدھر لکھا ہے تم نے منس ہی کہتا نا بچے وہ کہتے ہیں یہاں نہ منس کر کہ یہ منس کر دو اور پھر جو amount آئے گا یہ plus ہوا ان دونوں کو اور اس میں سے منس ہوا جو amount آئے گا باہر کر دو میں دکھا رہا ہوں سیم چیز یہاں پہ کیا جا رہا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ مینو فیکچرنگ مینو فیکچرنگ ایکسپنسج ڈائیٹ مینو فیکچرنگ اس کا مطلب اصر کیا ننکل گیا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی فور ایکزامپل جیسے کی وہ سارے خرچے جو ڈائیریکلی آپ کے پروڈکشن سے جوڑے ہوئے ڈائیریکلی آپ کے پروڈکشن سے جیسے کی آپ نے پروڈکشن کرنے کے لئے فیکٹری میں کیا کیا ہائیر چارج پی کیا بارہ پی کیا مطلب دھانک یہ خرچے بلکل بلکل اور بلکل آپ کے پروڈکشن سے جڑے ہونے چاہیے پروڈکشن پی تو آپ جو ہائیر چارج پی کر رہے ہو کس کا جی یا تو پلانٹ مشینری پروڈکشن میں لگتا ہوں مست بی مست بی لنکڈ لنکڈ جوڑا ہونا چاہیے ویٹ پروڈکشن مطلب یہ خرچے کوشن میں آپ کو پروڈکشن کے بسیس پر بتائے وہ سارے خرچے یہاں چلے جائیں ٹھیک نا تو وہ کہنے کے مطلب کہ ہم نے کیا کیا جی اس کو بھی ہم نے یہاں پہ دکھا دیا پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ لکھو to indirect manufacturing manufacturing over rates کہہ دو یا پھر آپ کا expenses کہہ دو meaning same لیکن دھان دینا یہاں پہ ہم نے کیا کیا indirect manufacturing over rates یا indirect آپ کا manufacturing expense کوئی بھی نام بولے meaning same میں سر اس میں کیا آئے گا میرے پیارے بچوں costing ہے costing میں اپ زیادہ سمجھیں گے میں اتنی باتیں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ confused نہ ہو ان چیزوں کو سمجھ میں اس میں تین چیزیں آتی ہیں اس میں تین چیزیں سر ہم بھی ایسے لکھے ہاں ایسے لکھے تاکہ آپ دیکھ کرتا ہوں پتہ تین چیزیں کیا ایک تو آتا ہے آپ کا indirect factory materials materials سر کیا آئے گا اب بتاؤں گا پھر آئے گا آپ کا indirect factory factory wages پھر کیا آئے گا indirect factory factory پھر 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 تین نام دھیان دینے والی بات ہے چاہے وہ خرچ indirect لکھا ہم نے بٹ نام ہم نے بار بار کس کا لکھا جی factory کا یہ factory کے اندر ہوتے سر اگزامپل کچھ بتاؤ نا کی indirect میٹریل کیا ہوگا میری پیارے بچوں یہ جو چیز میں آپ دیکھ رہو نا یہ جو چیز دیکھ رہو آپ کا اس میں آپ کو دیکھ رہا ہے پلاسٹک دیکھ رہا ہے اس میں آپ کو انک دیکھ رہا ہے یا اس سی بچہ میں دوسرے اگزامپل آپ دیکھ ہوں جانا مزہ آپ کو آئے گا furniture جب بنتا نا furniture تو furniture میں main material کیا ہے main material wood wood جو ہوگیا نا بچھے main جو آپ کا ہوگیا یہ ہوتا ہے جسے آپ دیکھو factory کو آپ جب wood کو furniture میں چینج کرتے کچھ فیوی کول کی requirement ہوتی ہے ہوتی ہے نا کچھ نڈ وول کی requirement ہوتی ہے کچھ pin کی requirement ہوتی ہے پولیش کی requirement ہوتی ہے تو وہ raw material جو کی آپ کا اس product میں تو لگتا ہے لیکن وہ negligible importance لگتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں indirect factory material costing میں جب پڑھیں گے تو سمجھ میں آگا جیاد میں اتنی باتیں بتا رہا تاکہ میرا concept سمجھ میں آجائے تو یہ indirect factory material کا مطلب کہ آپ ایسے سمجھیں یہ material main material ہے اس کے سوائے کچھ اور بھی چھوٹا موٹا product کو بنانے میں factory کے اندر میں وہ یہاں چلا جائے گا indirect ماشین کو ریپیر کرنے میں کچھ ویجج پی کرنا پڑا یہ بھی ہوگا بچے جو آدمی اس پہ کام کر رہا اس کو جو ویجج پی کرنا وہ یہ ہے لیکن factory میں ماشین ہے factory کے اندر میں فنیچر ہے وہ تھوڑا موڑا خراب ہو گیا اس کا ہم نے ریپیر کر آیا اس وہ factory میں کام کر رہا اچھا اندر factory expense کیا ہو جائے گا میں یہ لکھتا یہاں پہ کیا تھا جی فور اجامپل آپ کا فیوی کول ہو گیا وہ کیا بولتے جی آپ کا کچھ آپ کا پولیش میٹریل ہو گیا پولیش میٹریل ایک شکرہ اگزامپل کی تاکہ ریوی جن میں آپ کو یہاں پہ کیا ہو جائے جی آپ کا فور اگزامپل ہم نے ویجز جو پی کیا ہے ویجز فور ریپیر مینٹیننس یہ جو ہم نے پی کیا یا پھر آپ کا سیل جو پی کیا ہم نے سیل لی فیکٹری سپرویجر فیکٹری اس کا مطلب جیسے ڈیپریسیشن ہو گیا آپ کا on فیکٹری ایسیٹ ہے نا فیکٹری ایسیٹ پہ جو آپ ڈیپریسیشن چارج کر رہے ہیں مطلب ان شوٹ فیکٹری کے سارے خرچے آپ یہاں پہ لے کر آگئے یہ جو ریپیئر مینٹینس کچھ ریپیئر لگ گیا جی ریپیئر ویجز کچھ نہیں کیا میری بچے ان کو لکھ نے کے بعد جو اماؤنٹ آئے گا اور پھر ہم کیا کریں گے ساری باتیں کور کر لی ساری باتیں بج گیا آپ کا ڈیو آئی پی تو ٹھیک ہے آپ کیا کرنا لو اب تو جگہ ہی نہیں چھوڑ رہا کوئی بات نہیں کیونکہ چلا گیا تو اوپننگ یہاں پہ جو کلوجنگ کلوجنگ سٹوک سٹوک آف ڈیو آئی پی جو ہوگا وہ ہم کیا کریں یہاں لکھ دیں گے میرے بچے آپ دیکھ رہو گے یہ ہی ساری بات ہے اب جو بیلنس گر آئے گا نو ڈاوڈ کی کسٹ آف گوڈ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اگزام میں آپ یہ کام کرنا اچھا لگتا ہے زیادہ کون ٹینشن لے گا لیکن آپ چاہے تو آپ سے کوئی بولے کی جو بتاؤ جی کوئی پوچھ دے آپ سے پرشان مت ہو نا میننگ میں نے جو بتایا وہی آپ کا ہے ایک بات اور میں بول کے کام پتہ کیا کون سر وہ کہیں کہ یہ جو material consumed direct visits اور جو آپ direct manufacturing expense یہ تین WIP اٹھا دو ان کو یعنی direct material direct visits اور direct manufacturing expense ان کو اگر add کروگے تو اس کا ایک نام ہوتا ہے prime cost prime cost یہ پتہ نام آپ دے رہا ہوں تا کہ آپ بعد میں پریشان مت ہو جانا کہ کبھی اگر prime cost آگیا کہ سب کچھ دیا رہا ہے کیونکہ کوشنے ایک نمبر میں آسکتے ہیں prime cost کیا ہوتا ہے direct material direct lever اور direct expenses add کر دو تو ہمارے کیا ہوئی نکل کے آجائے ٹھیک نا تو یہ آپ کا سمجھ دو تھوڑا سا کچھ خاص نہیں ہے ہم نے بہت 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 proper ترکیس chapter end camera بچے کچھ بھی exam میں آجائے کہیں سے بھی آجائے اب میرے سارے بچے کر جائیں آپ پلیج اس کو کوپی کریں جو میں نے آپ کو بتائی اس کو پورا آپ کوپی کیجئے اسی طریقے سے تاکہ آپ دیماغ بات ہمیشہ بیٹھی رہے کوپی کریں آپ بچوں آپ دیکھ رہوں گے سڈن آپ کے اس board پہ کچھ نمبر کا سکتا ہے کوشن ہے میں پڑھ رہتا ہوں پھر لکھ لینا 1 lakh units produced in a factory آپ نے 1 lakh units produced کیا ہے per unit جو material cost 10 روپیج ہے per unit جو labor cost 5 روپیج pay per unit produce جتنے بھی خرج production سے جوڑے ہوئے وہ direct expense ہوتے direct material ہوگا direct labor ہوگا یا direct آپ کا expenses ہوں گے پھر کہتا ہے indirect manufacturing overhead مطلب جو production سے روپیر بچے ان کے سوائے indirect manufacturing overhead indirect material indirect wages یا indirect factory میں جو اور خرچے لگے ہیں ان کو ملا کے کتنا بتا رہا ہوا amount آپ کا 50 delivery charges to customer دھیان سے سمجھنے والی بات ہے کہ customer کو goods delivered کرنے میں جو charge ہو رہے ہیں یہ ہمارے کہاں جاتے ہیں profit loss میں selling expense ہے نہ تو یہ خرچ آپ کا trading میں manufacturing میں مطلب نہیں بنتا آپ کا مطلب نہیں بنتا بولتا ہے calculate prime cost اور دوسرا cost goods produced تو میرے بچے ہم لوگ کیا direct material consumed جو direct material consumed اس پر ہوا وہ plus آپ direct wages یا پھر آپ کا direct manufacturing expenses جو وہ خرچ اس کا بہت detail میں آپ کو نہیں جانا جتنا بتا رہو enough ہے کیونکہ اس کا detail study costing ہوگا جب ہم بڑے ہو جائیں وہا سکھیں گے آپ بتاؤ material consumed کتنا direct سر کہتا ہے کہ 3 روپیج پر unit آپ کا ہے 1 lakh بنا تو 1 lakh unit پہ 1 lakh پہ آپ 10 روپیج کی حساب سے کتنا ہو گیا جی 10 lakhs روپیج لیور کو 5 روپیج پر یونٹ آپ کا ہے تو 1 لیک unit پہ 5 روپیج کی حساب سے کتنا ہو گیا 5 lakhs روپیج کا mount اور اس کے بعد جو direct manufacturing expense آپ کتنا ہے manufacturing expense میں یہ رویلٹی ہے جو بھی production سے جڑا ہوا ہوگا ان دو کے سوا سب ہی کیا ہو جائیں direct آپ کا manufacturing expense یعنی 1 lakh unit جو ہم نے produced کیا ہے 5 لیک یہ تینوں ملکے ہمارے کیا کہے جاتے ہیں prime cost prime cost ہے کتنا ہو گیا 20 lakhs اور اگر آپ کو total cost پتہ کرنا ہے cost of goods produced اس میں اور add کر دینا پڑے گا indirect indirect آپ manufacturing overhead question کے مطابق manufacturing overhead آپ میری بات overhead یعنی expense آپ کا کتنا ہو گیا جی آپ کو 50,000 اس کو بھی add کر دو تو آپ کا آ جائے گا 20 lakh 50,000 اور یہ آپ کا ہو جائے گا cost of goods produced ہے نا اگر آپ آپ WIP ہوتا تو اوپننگ کو ایڈ کرتا کلوجن کو منس کرتا ایسا ہے نہیں تو بس یہ پہ کام ختم ہو گیا ٹھیک نا ہاں ایک سکریپ یا کہہ دے گا بائی پروڈکٹ بائی پروڈکٹ کا مطلب کہ جو مین چیز آپ بنا رہے تھے اس کو بنا دیا جو سکریپ گروپ پہ بگ گیا بائی پروڈک کہا جاتا ہے ڈیٹیل costing ہے ہمیں جیادہ بہا بہا costing اس لئے کر رہے کیونکہ اس کا concept آپ کرتے ہیں آگلی کلاس میں بچے نئے چیپٹر پہ ہم آئیں گے اور بہت ساری مستی کریں اور آگے بڑھیں گے آپ سب کو میرے سارے پیارے بچوں کو بائی بائی ٹاٹا بائی ٹاٹا تینک بچوں تینک جی ہلو دوستو کیا حال چل آپ کے کیسے ہیں آپ دیکھو آپ کے پروفیشنل لائف کو پروپر طریقے سے سکسس کے پاتھ پہ لانے کے لئے ہم لوگوں نے آپ کے لئے دیفرنٹ کورسز کے لئے دیفرنٹ واتسپ گروپ کریٹ کی ہیں سی اے سی اے ایس اور آپ کے جو سکول کے بچے ان سب کے لئے دیفرنٹ واتسپ گروپ ہیں جہاں پہ exclusively ہم صرف اور صرف آپ کے ڈگری سے جو بات کو ڈسکشن کریں جہاں پہ آپ سے جو جو سبجکس ہیں ان کے موکٹس پیپر چیپٹر وائج اور فول کورس وائج ہم آپ سے شیئر کریں گے ساتھی ساتھ ہم اس کا سجیسٹیڈ اینسر جو ہوگا وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے تاکہ آپ بہت اچھی طریقے سے اپنا self judgment کر پائیں کہ ابھی آپ کی تیاری کس لیبل پہ اور کتنی کرنی ہے یہ نہیں بچو انڈسٹری میں اگر ایک اچھا پروفیشنل جو جو پاتا ہے اس کے لئے کون کون سے اس کے اندر میں attributes یعنی qualities ہونے چاہیے ہم ان کے بار میں بھی آپ سے بہت بھی star میں چرچہ کریں گے انڈسٹری میں جو لوگ placed ہیں یا جو پلیس ہونے والے ہیں یا جو اچھے جگہ پہ رینک لے کر ہیں ہم ان سے discussion کر کے ان کے experience کو بھی شیئر کریں گے industry ایک کون کون سی quality جو آپ کے اندر چاہتی ہے ایک اچھے professional بننے کے بعد ہم starting سے نئے طریقے سے آپ ساتھ discussion کریں گے believe کی جیے وہاں پہ صرف آپ کی باتیں ہوں گی اور کسی کی باتیں نہیں ہوں گی تو اپنے profession کو آپ وزن دیجے آپ اس کے طرف دونوں کو پورا کریں اسی مقصد سے میرے بچے میں نے اور آپ نے دونوں نے مل کے کچھ محنت کرنا ہے انہی چیزوں کو ان گروپ میں آپ بتایا جائے گا آپ جوڑے ہمارے ساتھ believe کیجئے صرف اور صرف آپ کے پڑھائی کی باتیں ہوں گی اچھی باتیں ہوں گی اور کوئی باتیں